افغان کانسل جنرل کی سفارتی عداب کی خلاف ورزی پشاور میں تقریب کے دوران پاکستان کے قوم اترانے کے اعترام میں کھڑے ہونے کی زہمت تک گوارہ نہ کی پاکستانی عوام کا شدید رد عمل محکمہ خارجہ سے واقعے کا نوٹس لے کر سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی پر ڈیمارش کرنے کا مطالبہ کر دیا اس پر عبداللہ گل کا کہنا ہے پی ٹائے کے وزیرعالہ علی امین گنڈا پور نے افغانی کانسلیٹ کے لوگوں کو آج رحمت اللی العالمین کانفرنس پشاور میں بلوایا بے عدب افغان سفارتکار پاکستان کے قوم اترانے کے دوران سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے وزیرعالہ اور پی ٹائے کے افراد نے کیوں نہیں اس بات پر احتجاج کیا ایسی افراد کی جو قوم اترانے کی عزت نہیں کرتے ان کو اس محفر سے باہر کیوں نہیں نکالا گیا اس پر پی ٹائے مخالفین یہ لوجک دے رہے ہیں کہ جب بلوچستان میں ایک تقریب میں ایک صافی قوم اترانے کے احترام میں کھڑے ہونے سے انکار کیا تو وزیرعالہ بلوچستان صرف راز بکٹی نے اسے تقریب سے باہر پھینکوا دیا جس کا جواب دیتے ہوئے ایک صرف نے لکھا وہ صافی پاکستان کا تھا اور پاکستانی ہو کر اگر وہ اپنے ترانے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا تو اس کو دھکے دے کر نکالنا ضروری تھا افغانستان خود ایک ازاد ملک ہے اور وہاں اسلامی نظام رائج ہے اور اسلامی شعار میں ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا لازمی نہیں پٹواری اور لفافہ صافیوں نے اس وقت رولا کیوں نہیں ڈالا تھا جب ڈپٹی کمیشنر سندھ سجاول قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا تھا اس وقت کوئی بے غیرت نہیں بولا تھا اس پر رد عمل دیتے ہوئے افغانستان کا کہنا ہے افغان حکومت کی اہم شخصیت سے پیشاور کی تقریب میں افغان کونسل جنرل کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے سے متعلق سوال کیا گیا جس کے مطابق افغانستان میں چونکہ شریع نظام نافذ ہے اسی وجہ سے افغان حکومت کے سفارتکار سوائے شریعت کے کسی بھی ملک کے قوم ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے